اسلام علیکم سٹوڈینٹس اور ٹوڈیز ٹاپک آف ڈسکشن ایز آرس ٹوٹل کونسپٹ آف ایمیٹیشن آرس ٹوٹل کا جو تھا کونسپٹ ایمیٹیشن کا کیا تھا ایمیٹیشن کہتے ہیں کسی چیز کو کوپی کرنا سپوز کہ ہم نے جو ہے ایک چیئر دیکھی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کی جو ہے پینٹنگ ڈراؤ کر لیتے ہیں تو وہ اس کی کیا کہلائے گی کوپی مطلب جو ہم نے چیئر دیکھی تھی وہ تھی اس کی ہم نے کوپی کر لی ہے دوسرا دوسری ایکزیمپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا کسی نا آرڈن ایریا میں گئے ہیں کسی اچھی جگہ پہ گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے بہت اچھی چیزیں دیکھی ہیں بہت اچھی گنری دیکھی ہے نیچر کو انجوائے کیا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں نا ایک کاغذ لیتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ہم نے ریل چیز دیکھی تھی وہ کیا تھی وہاں پہ ہم نے نیچر کو انجوائے کیا تھا وہاں پہ چیزوں کو انجوائے کیا تھا وہ چیزیں ہمیں اچھی لگی تھی لیکن ہم نے اس کو کاپی کیا جو ہم نے لکھا پیج پہ وہ اس کی امیٹیشن کہلاتی ہے اس کے بعد اپاریس ٹوٹل نے جو یہ کنسیپٹ دیا ہے نا وہ اس نے اس بات پہ دیا ہے کہ اس کا جو استاد تھا ایک پلیٹو جس کا نام ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پوائیٹس کا دشمن ہے ہے وہ کہتا ہے اس کے خیال میں یہ ہے کہ پویٹری جو ہوتی ہے وہ مدرہ فیبیوز ہوتی ہے مدرہ فلائز ہوتی ہے مطلب اس کا یہ کہنا ہے کہ پویٹ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے وہ اس کہتا ہے کہ پویٹری جو ہے نا وہ امیٹیشن آف امیٹیشن ہے یا پھر شیڈو آف شیڈو ہے مطلب یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس میں سے جو ہے اس میں سے وہ کہتا ہے کہ آرٹ اس ٹوائز ریموو فرام ریالیٹی مطلب جو آرٹ ہوتا ہے نا اس میں سے ریالیٹی جو ہے وہ دو دفعہ کر نکال دی جائے نا تو تب جا کے وہ آرٹ یا بنتا ہے یا پویٹری بنتی ہے مطلب ایک کارپینٹر ہے اس نے ایک بیٹ بنانا ہے اس بیٹ کو بنانے کے لیے وہ کیا کرے گا پہلے سب سے پہلے اس کے مائنڈ میں ایمیجنیشن آئے گا ایک آئیڈیا آئے گا اس نے وہ جو چیر بنائی یا بیٹ بنایا تو وہ اس کی کہلائے گی کوپی ٹھیک ہے مطلب پہلا جو آئیڈیا ہے تو اس کے مائنڈ میں وہ ریالیٹی تھی لیکن اس نے اس آئیڈیا کو ایک کوپی کی شکل دی ایک چیر بنا دیا یا بیٹ بنا دیا ایک کوپی ہوگی اب کیا کیا ہم نے اس چیر کو دیکھا یا بیٹ کو دیکھا ہمیں بہت اچھا لگا ہے وہ اور ہم نے جو ہے نا اس کو پینٹ کرنا شروع کر دیا ہم نے اس کو جو ہے کاغذ پر دراؤ کر رہے ہیں تو وہ کیا ہو گیا کوپی آف کوپی تو اس لیے جو ہے پویٹری کو کوپی آف کوپی کہا جاتا ہے یا پھر شیڈو آف شیڈو کہا جاتا ہے مطلب اس میں سے یہ اگر دو دفاع ریالیٹی کو نکال دیا جائے بلکہ کافی بکس میں تو ایسا بھی کہا گیا کہ اگر تین دفاع ریالیٹی کو نکال دیا جائے تو وہ جو ہے نا وہ بنتی ہے تب جا کے پویٹری بنتی ہے تو یہ اس کا کونسپٹ تھا ایمیٹیشن کا کہ اس کے خیال میں جو ہے وہ ایمیجینیشن جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس ٹوٹل کا ماننا ہے کہ ایمیجینیشن کے بغیر اگر جب تک کوئی بات ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں آئے گی کسی چیز کا آئیڈیا ہمارے خیال ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں آئے گا تو ہم اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں مطلب اگر کسی بندے نے جو ہے وہ جہاز کو بنایا تھا تو سب سے پہلے اس یہ بات اس کے مائنڈ میں آئی تھا اس کے ایمیجینیشن میں آئی تنوں سے خیال آیا تھا کہ میں کوئی ایسی چیز بناتا ہوں جسے جو ہے انسان جو ہے بہت انچائی پہ میں لے کے جاؤں جس میں جو ہے لوگ جو ہے اس پہ اڑنا شروع کر دے ہوا میں تو اس نے پہلے وہ ایمیجینیشن اس کے ایمیجینیشن میں آئی تھی یہ بات اس کے مائنڈ میں آئی تھی یہ بات اس کے بعد اس نے اس کو جو تھا کاپی کر کے اپنے الفاظ کی شکل دے کے ایک فیزیکل فارم دے کے ایک سالیڈ فارم دے کے اس نے اس کو بنانا شروع کیا تھا مطلب اوریجنل تو نہیں تھا آئیڈیا تو وہ تھا جو مائنڈ میں تھا لیکن اس نے کیا بنایا کاپی بنا کی ہے اسی طرح سے پوئٹری جوتی ہے پوئٹری میں جب بھی کوئی آئیڈیا وہ پوئٹ کے مائنڈ میں آتا ہے تو وہ ریل ہوتا ہے لیکن جب تک وہ پیپر کی فارم میں آتا ہے جب تک وہ ورڈز کی فارم میں آتا ہے جب تک وہ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر آتا ہے تب وہ اس کی کوپی کہلاتی ہے تو اس لئے پلاٹو کا معنی ہے سوری آریسٹوٹل کا یہ معنی ہے that poetry is an imitation کہ poetry جو ہے ایک کوپی کا نام ہے یہ ہمارا تھا آج کا topic آریسٹوٹل's concept of imitation السلام علیکم students اور today's topic of discussion is اور سوری آریسٹوٹل